ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں حضرت کی ذمہ داری آپ کو بیان کر ہی دی کہ رات میں حضرت کیا کرتے ہیں اس لیے حضرت کو جانا ہوا ایک بات میں بھی ارز کر دیتا ہوں تقریر تو بات میں شروع کروں گا علماء اکرام جو راتوں میں جاگ کر تقریر کر رہے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ تقریر کر رہے ہیں آلہ حضرت سے ایک سوال ہوا ہے اہل علم کی خاص توجہ چاہو علماء مظفر صاحب کی بھی توجہ چاہوں گا ابھی میں ملفوز شریف دیکھ رہا تھا جب حضرت کا جملہ نکلا تو میں نے بھی ملفوز شریف کو دیکھا پہلے خانقاہی نظام تھا اور اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے علماء اکرام مدرسوں سے بڑھتے تھے مدرسے والے علم دیتے ہیں جس کو علم زاہری کہا جاتا ہے خانقاہیں علم باطنی دیتے ہیں آلہ حضرت سے سوال ہوا حضور اگر ہم یہ مجاہدہ کریں جس سے علم باطنی ملتا ہے رات میں جاگنا پھر وضائف پڑھنا یہ ساری چیزیں تو کہا حضور اگر ہم یہ مجاہدہ کریں گے تو آلہ حضرت سے کہا کہ حضور پھر ہمیں اس دینی خدمت کے لیے گھر بار بھی چھوڑنا ہوگا مجاہدہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا ہوگا بچوں کو بھی پھر اپنے سائد کرنا ہوگا آلہ حضرت نے اب اہلے علم ذرا توجہ کریں تم میں کچھ بول دوں بھائی میرے شاہد صاحب جو بیٹھے ہیں خاص توجہ چاہتا ہوں اپنوں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے آلہ حضرت نے فرمایا علماء کے لیے دینی خدمات ہی مجاہدہ ہیں بات سمجھے آپ رات میں جا کر جو علماء تقریر کر کے عوام کو صدارنے کی بات کرتے ہیں درحقیقت یہ ان کے لیے مجاہدہ ہے ہم لوگوں کو نہیں ملتا ہے وقت زیادہ وہ نوافل نہیں پڑھ پاتے وظاہر سے باتیں سفر کریں گے صبح کو کلاس کرنا ہے تو اللہ تعالی کا کرم ہے ہمارے جو خانقاہی افراد ہیں وہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اس قوم پر احسان کر رہے ہیں اور ان کی دعاوں سے علماء اکرام جاگ کر قوم کے پاس پہنچ کر دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ ادھر سے بھی دین کا کام ہو رہا ہے ادھر سے بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ وہاں پر قوم جاتی ہے ان کو وہاں مسلک سکھاتے ہیں ہم قوم کے پاس آ کر کہ ان کو مسلک سکھا دیا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ان خانقاہی پیران کو رب قدیر جو ہے سلامت رکھے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے اللہ ان کی دعاوں سے ہم گناہگاروں کی کے خدمات کو بھی قبول فرمائے آلہ حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا اور آلہ حضرت نے فرمایا یہی اس کے لئے مجاہدہ ہے بلکہ آگے فرمایا کہ ان مجاہدوں سے بڑھ کر مجاہدہ ہے اور پھر آلہ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو عساق اسفرائینی کے دور میں اللہ میں مظفر صاحب ہو سکتا ہے میری تقریر یہی مکمل ہو جائے چونکہ حسد بھائی کو دو وجہ نکلنا تھا اور وقت زیادہ آئے نہیں حسد بھائی کو پڑھنا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ میں گیارہ فروری سے لے کر آج دس مارچ ہو گیا مدرسے کا مدرس بھی ہوں اور ابھی دو دن کے بعد مجھے دبئی بھی نکلنا ہے پورا سفر کرتے ہوئے اتنا وقت ہو گیا اور اقدم طبیعت جو ہے ماند پڑ گئی ہے اور میں نے کہا تھا اگر حسان میاں نے ہمیں پہلے بتا دیا ہوتا کہ اتنے افراد ہیں تو میں گھری رک جاتا چونکہ ہم میرے پاس دو دن کا وقت ہے کچھ گھریلو کام بھی ہے اس کے بعد دو دن کے بعد مجھے انشاءاللہ الرحمان اسی کام کے لیے جو کام آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہی کام تقریباً اس سال میں میرے چار دورے دبئی کے ہوئے ہیں وہ سب اسی کام کے لیے ہوئے ہیں کہ آلہ حضرت کا مسئلک میں یہاں بھی سمجھاتا ہوں باہر بھی سمجھاتا ہوں اور جب میں وہاں پہنچتا ہوں اور جب میرے امام کا سلام کلام اور آلہ حضرت کے نام کے نعرے لگتے ہیں تو دل پھر یہی کہتا ہے وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس شمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے حضرت ابو عیساق اسفرائینی کے لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ میرے علاقے میں جتنے علماء تھے جتنے پیر تھے سب نے اپنا لوٹا لیا چادر لی بستر لیا سب جنگلوں میں چلی گئے آپ ملفوز شریف کو دیکھ سکتے ہیں میرے پاس وہ موجود ہیں آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو عیساق اسفرائینی نے دیکھا سب اپنے مسلے چادر لوٹے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری قوم میں بدعقیدگی پھیل رہی ہے حضرت ابو عیساق اسفرائینی کو چلال آیا فوراں گئے علماء کے بعد اور کیا کہا عربی میں یا اکلت الحشیش انتم ہاہنا و امت محمد فی الفتن کہا کہ ایک ہاس کھا کھا کر عبادتوں میں مشغول ہونے والوں تم یہاں موجود ہو سرکار کی امت فتنوں میں مبتلائے انہیں کون بدعقیدگی سے بچائے گا کون ان کے ایمان عقیدے کی حفاظت کرے گا کون ان کو صحیح مذہب بتائے گا کون سرکار کا ایک سب جائے گا یہ ساری باتیں انہوں نے کہی سارے علماء نے ہاتھ جوڑے اور جوڑ کر کے کہا حضرت یہ کام ہمارا نہیں آپ کا کام ہے اب عالی حضرت کا جملہ سنیے گا میرے امام فرماتے ہیں سرکار سیدنا ابو عساق اسفرائینی اپنے خطے اور علاقے میں اپنے محلے میں لوٹ کے آئے اور بدعقیدوں کے رد میں اتنی کتابیں لکھی اتنی کتابیں لکھی کہ بدعقیدگی کے رد میں کتابیں لکھ کر علم کے دریہ بہا دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے حضرت میری میری بات پر اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے اب اگر اجازت ہو تو دس پندرہ بیس منٹ بول دیتا ہوں ورنہ یاد رکھیے گا جلسے اتنے ہو گئے ہیں کہ پیڑ بھر گیا ہے توجہ ہے حضرت کی دعائیں ہیں اللہ مظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ویسی ہی زفر ہیں مظفر کہتے ہیں زفر یافتہ مدد یافتہ کامیابی بھئیہ تم بھی آ جاؤ بیٹھ جاؤ اب کسی کو بلانا تھوڑی ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ سن لو تم بھی بھئیہ کھڑے کھڑے کا دیکھ رہے ہو مجمع میں کمی ہو گئی ہو اس کو پورا کر دو بھئی ظاہر سی بات ہے جب مکان میں دو لوگ ہوتے ہیں ایک ختم ہوتا ہے تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی پورتی کر دیتا ہے جب جلسے سے کچھ اٹھ کے جائیں گے تو وہ اس کی پورتی کریں گے ہے نا دنیا کا یہی سسٹم چلا ہے بات سمجھیں کی نہیں سمجھیں اور آپ کے موبائل میں ویڈیو کے علاوہ آوڈیو کا آپشن ہوگا نا آپشن ہے تو اس کو چلا سکتے ہیں میں آوڈیو کے خلاف نہیں ہوں ویڈیو کے خلاف ہوں ہو اور رہوں گا انشاءاللہ اس لیے کہ میں یہ کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہیں ابھی میں ایک بچے کو سمجھا رہا تھا تو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے آپ کے پاس یہ بڑا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھ پہلی بات تو میں نے لیا نہیں ہے مجھے ایک صاحب نے گفٹ میں دے دیا تھا دوبائی میں گیا حضرت مجھے کیا پتہ صبح چلنا ہے اور وہ اس نے مہنگا موبائل لاکے دے دیا وہیں لانچ ہوا تھا حضرت یہ میری طرف سے گفٹ ہے اب گفٹ ہے تو میں کیا کرتا گفٹ کو واپس کرنا چاہیے سرکار نے فرمایا تحادو تحابو ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو محبت پیدا ہو جائے گی اب بھئی اگر اس کا استعمال غلط کر رہا ہوں تو میری گرفت ہوگی انہا کام تو اور بھی ہے ٹی وی کا استعمال تو صرف ویڈیو کے لیے ہے غلط چیزوں کے لیے موبائل کا جو وضع کیا تھا جو اس کو بنایا گیا تھا اس کا کام صرف یوٹیوب دیکھنا توڑی ہے اس کے اندر اور چیز بھی ہیں کتابیں بھی ہیں الحمدللہ پڑھتا ہوں راستے میں بھی پڑھتا ہوں جہاں موقع ملتا ہوں وہیں پڑھتا رہتا ہوں سمجھ گئے آپ مجھے معلوم ہے میرا سفر یہاں سے ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے بھاگنے دوڑنے کا کام ہے اس لیے موبائل لیتا ہے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں گاڑی چل لئی ہے اور اس خیال کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے محبوب کی شان اور عظمت پڑھ رہے ہیں اگر اسی حال میں موت آگئی تو بڑی اچھی موت ہوگی قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے میری نیت کیسی ہے وہ میرے دل کے اندر چھپی ہے اس لیے کوئی میری نیت پہ فیصلہ نہیں کر سکتا سمجھ گئے نہ ہاں اگر میں اپنی نیت کو عملی طور پہ سامنے لے کر کیا جاؤں تو پھر فیصلہ کیا جائے گا ظاہر پہ شریعت کا فتوہ لگتا ہے بہرحال اگر اجازت